بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنٹ آف ایز فراز میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا جراب اس وقت کشمیر میں حالات تھوڑے سے ڈاماڈول ہیں اور کشمیر میں حالات پریکٹیکلی کر دیکھا جائے تو حکومت کی کنٹرول سے باہر اس وقت نظر آ رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے نو مئی کو ایک سال ہو گیا نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا اس حوالے سے تفصیلات کیا وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر جراب ہم بات کریں گے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بڑے راہ سے پردہ اٹھایا کل جب وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جراب حضرت ممول آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کے چینل پر نیو ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی اندھائی قیمتی رہے سے ضرور اگا کیجئے گا فیس بک پیج پر اگر ہم لازم کر رہے ہیں تو پیج کو لازمی جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے تو جرابے والا کشمیر کے جو احلات ہیں اس وقت اس کو میرے خیال میں ہمارا جو مینڈ سٹیم میڈیا اس لیاز سے کوریج نہیں دے رہا اب ویسے بھی مینڈ سٹیم میڈیا کے ایک ہی کام رہ گئے اس نے نائن مئی کی جو واقعات ہیں ان کی مضامت کرنی ہے اور بس اس سے ملے جلے جو تاثرات ہیں جو بالکل سب اچھا کی ریپورٹ اس نے دینی ہے اس نے ویسے بھی یہ جو پاکستان کے پاکستان کی چونکہ جو معاملات ہیں ہمارے اوپر جس طرح کی چیزیں نافذ کی جاتی ہیں بائی فورس کی جاتی ہیں مہنگائی جس طرح ایک نافذ کی جاتی ہے بسیکلی تو مہنگائی جس طرح ہمارے اوپر جو فورس کی جاتی ہے پھر بہت ساری اور ہم اس پر بولتے نہیں ہیں تو ہمارا پھر یہ ہونا چاہیے مطلب ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میڈیا ہمارے اوپر بات کرے یہ ہمیں سیریس لے تو وہ ہی کر رہے ہیں تو میڈ سری میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چونکہ نہیں آرہی لیکن کشمیر میں حالات اس وقت پریکٹیکل دیکھا جائے تو آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور اس کو ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے تو جناب والد سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں یہ حالات بنے کیوں ہیں کشمیریوں کا اصل میں مطالبہ کہیں تو جناب کشمیر میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کشمیری ہی کہتے ہیں کہ آٹا آپ سستہ کریں آٹا جونکہ پاکستان میں بیسوہ پینتالیس سو کے قریب راؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہ اچھا آٹا جو ہے وہ من ہے کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ہزار پہ من پہ لے کر رہے ہیں جو کہ پریکٹیکل ہی پاسیبل نہیں ہے مطلب ہم اس کو اکومت کے ساتھ آپ کے جتنے اختلافات ساری چیزیں سائٹ پہ رکھیں لیکن یہ ڈو ایبل نہیں ہے کہ آپ ایک ہزار پہ من آٹا کر دیں مجودہ صورتحال میں جبکہ ابھی بھی سستہ ہے کشمیری کے اندر آٹا تین ہزار پہ من ہے بی بی لیکن کشمیریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو آپ تقریباً آزار پہ من کریں بجلی ہمیں مفت دیں بجلی کا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ منگلہ ڈیم ہمارے پانی پہ بنا ہوئے اور بجلی ہم چونکہ بنا کر دے رہے ہیں تو آپ ہمیں بجلی مفت ہے جبکہ وفاق جو ہے یعنی جو ہماری حکومت ہے وفاق کے حکومت ایک اروب بیس سے تیس کروڑ پہ کی جو بجلی ہے وہ آزار کشمیر کو دیتی ہے لیکن اس کے ریٹرن میں جو حکومت کو ملتا ہے وہ بیس کروڑ پہ سرم ملتا ہے تقریباً بیس سے پچیس کروڑ کے راؤنڈ آباورٹ اس کا ریٹرن جو ملتا ہے تو یہ بہت زیادہ لائن لاسز ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو وہاں کی جو حکومت ہے اس سے چاہیے کہ اس معاملے کے پر کنٹرول کرے اور پھر اگر بجلی بیج رہے ہیں اور جیسے ہمارے حالات ہیں اس وقت تو ایسے میں میرے خیال میں یہ بھی یہ کہ ایسا مطالبہ اگر اس کو شاید ماننا پاسبل نہیں ہے اگر موجود حالات میں دیکھا جائے تو پاسیبل نہیں ہے لیکن یہ ان کا مطالبہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا کا جو کشمیر ہے انڈین جو کشمیر ہے یعنی کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے جمعون کشمیر وہاں پہ جو ریٹس ہیں چیزوں کے آپ اس کے مطابق آزاد کشمیر میں بھی سیٹ کریں اب دیکھیں یہ بھی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہمارے حالات ہیں پاکستان کے اس کے مطابق یہ ڈو ایبل نہیں ہے انڈین کرنسی بہت ہمارے سے سٹرونگ ہے انڈیا کا روپے کی قیمت کچھ اور ہے ہماری بہت ڈاؤن ہے اس کے مقابلے میں تو انڈیا کے ساتھ تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کسی بھی فیلڈ میں اس وقت دیکھا جائے آپ اس کو اچھا کسی کو لگے برا لگے انڈیا کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ انڈیا کی ایکانومی جو ہے اس وقت بوسٹ کر رہی ہے انڈیا جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی چند بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت اس کی بن چکی ہے سو انڈیا کے ساتھ بھی یہ بھی ڈو ایبل نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایف سی کو ابھی تائنات کیا گیا اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ پروپیگنڈا بھی آپ کو اتوا نظر آئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کنٹرول حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایف سی اگر بھیجیں گے تو اب اس لیے وہاں پہ معاملات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں وہاں پہ جناب ایف سی کو تائنات اس لیے کیا گیا کہ چائنیز جو اس مختلف پروجیکس کے اوپر کام کرے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ ایف سی کو تائنات کیے گئے اور اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ معاملات جو ہیں اب مظاہرین جو ہیں اس کے اوپر ری ایکٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ایف سی کی انسٹالیشنز ہیں یہ جہاں کہ ان کو ڈیپلائیمنٹ ان کی ہوئی ہے اس کے آس پاس بھی جو ہے وہ جو مظاہرین ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور کل میرے خیال میں ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کئی کوئی ایسی ڈی سی صاحب تھے ان کو بھی انہوں نے خیر مارا ہے وہ لیکن چونکہ میرے پاس ازاد ذرائع سے یا میں نے خود نہیں دیکھا تو میں اس حوالے سے کنفرام نہیں کر سکتا لیکن یہ بظاہر اس طرح کی چیزیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں جناب دوسرا آج نو مئی چونکہ کل گزر چکا ہے آج تو چونکہ دس مئی کی چکا ہے نو مئی کا جو آہ دن تھا نو مئی دوہزار تیس کو ایک بڑا انفارچولیٹ واقعہ پیش آیا اور بظاہر بقول پی ٹی آئی کے خاص کر آہ وہی کہتے ہیں کہ آہ یہ ایک فالس ریکٹ آپریشن تھا اور پاکستان ترکین صاحب کو آہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا اور آہ اگر دیکھا جائے اگر فائدہ اور جو نقصان ہے اگر اس کو بھی آپ دیکھیں ہیں اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ آپ اس لیے اس ایک واقعے کا نقصان پی ٹی آئی کو زیادہ ہوئے اور ریاست کو ہیر ایس ایس نہیں ہوا آہ جسٹ کچھ جگہوں پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی نقصان ان کو نہیں ہوا آہ لیکن پاکستان ترکین صاحب کو فائدہ اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوئے اس لیے پاکستان ترکین صاحب باہر آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ جو ہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ بنائیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں کیونکہ کیسے پاسی بہلے گئے وقلہ آگر اتجاج کرتے ہیں چاند ہزار وقلہ اور پولیس ان کو ایک انچاگر نہیں بڑھنے دیتی پرسوں کی بات ہے یہ جب ہائی کورٹ کے قریب وقلہ جو ہے اتجاج کر رہے تھے لیکن یہ کیسے پاسی بہلے گئے کورک مانٹر کے گارے بڑا موب جا رہا ہے لیکن پولیس غائب ہے تو اس کے اوپر رانہ صلی اللہ صاحب نے جو ہے ایک اطرافی جرم کیا ہے انہوں نے کہا جی کے نیگلی جنس ہے ہماری اور ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے لوگ جلسے جلوس کریں گے ہو سکتا ہے دھرنا بھی ہو جائے لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس پڑے لیول پہ جو ہے وہ حملے ہوں گے تو یہ ایک قسم کی انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے پھر انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے کہا جی چونکہ نو مئی کی جو واقعات ہیں ایک سائٹ پر اسٹاملشمنٹ کہہ لیے کہ اس کے اوپر جو تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی نو کو سزائے نہیں سنائی دے جاری تو نجم سیٹھی صاحب کے مطابق نو مئی میں اندر کے لوگ شامل تھے جناب یہ نجم سیٹھی صاحب نے انیا شوشہ چھوڑا ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے اور بظاہر شاید لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ نو مئی کی جو واقعات ہوئے اس میں اندر کے لوگ شامل تھے اور وہی اب تحقیقات کو آگے نہیں چلنے دے رہے ہیں اس میں صداقت ہو بھی سکتی ہے پاکستان کے اندر کی ماضی ہی ہمارا ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں بہت افعہ ہوئی ہیں مختلف جو ہیں اس کے مسالے ہمارے سامنے ہیں جی ایس کیو کے اندر سے لوگ کچھ پکڑے گئے تھے جن کی باہر دیفیر کردوں کے ساتھ رابطے تھے ان کو بعد میں کوٹ مارشل اور ان کو سزائیں دی گئی آئے غالباً نیف آم نوٹ رونگ کراچی میں حملہ ہوا تھا یا ایک ادھر کامرہ میں ایک حملہ ہوا تھا جہاز کے اوپر تو اس میں بھی آہ سننے میں یہاں تھا کہ شاید اندر کے لوگ شامل تھو یہ چیزیں پاسے بنیں یہ آہ ہو ہی ہیں ہو سکتی ہیں اس میں مطلب دورہ نہیں ہے آہ جو محمد مالک صاحب ہیں بڑے صافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی کہ آہ خان صاحب کے بعد سے اس وقت چونکہ مقبولیت ہے اور اداروں کے بعد سے اس وقت طاقت ہے اور دونوں کے دریمان اس وقت ٹکرا ہو رہا ہے اور یہ ٹکرا ہو بڑا بیانا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا اگر آپ پچھلے ایک سال کا جائزہ لیں تو ایک سال کے اندر اندر جو کچھ ہوا ہے کہ خان کے پاس مقبولیت تو ہے اور میں آپ کو ایک لیٹرل یہ بات بتاؤں گے گورو آریہ کا میں شاید اگر اس کا غلط نہیں لے رہا گورو آریہ اس کا شاید نام ایک میجر ہے انڈین آرمی کا اور میں صبح اس کو سن رہا تھا اسی جگہ اب اس کی ویڈیو چل رہی تھی سامنے آگئی تھی تو وہ کہتا ہے کہ یار عمران خان کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جناہ سے زیادہ مقبول لیڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناہ صاحب کو سامنا تھا صرف غیر مسلمان ہوگا مطلب غیر مسلم تھے اور وہ منافقت نہیں کرتے تھے سیدھی سیمپل بات ہے کہ وہ منافق وہ لوگ نہیں تھے وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ جو سادشیں کرتے تھے کرتے تھے لیکن منافقت نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ یار جناہ صاحب سے اگر کمپیرٹیولی اس وقت دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت زیادہ ہے اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ مامند مالک صاحب کے مطابق بھی بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب اداروں کے بعد طاقت ہے لیکن آپ جناہب ان کا دونوں کا مقابلہ آپ دیکھیں تو مقبولیت مینز کہ پاکستان کی نائنٹی ٹو پرسنٹ نیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ ادارے آپ سارے ملاکر بھی دس بارہ لاکر بنائیں گے یا ان کی چونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہے تو ایسے میں یہ مجبوری بن جائے گی تھوڑے ٹائم کے بعد اگر عمران خان صاحب اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں تو آئی تنک کہ آپ اس سارے معاملے کو ایک سائٹ پر رکھیں عمران خان صاحب کو بالکل ہی سیاست سے سکپ کر دیں ان کو آؤٹ کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ ملک سٹیبلیٹی کی طرف جائے گا ایسا پاسیبل نہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جمہوری ملک ہے یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بادشاہت نہیں ہے یہ کچھ سیمیٹیز نہیں ہے یہ دوزار چوبیس ہے اور دوزار چوبیس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہے ذرائع بلاگ کتنی سٹرونگ ہے خاص کر سوشل میڈیا جو ہے آل دو اس کے اوپر بھی اب کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے اس کو بھی شاید بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن آپ کتنی چیزیں بند کریں گے سوشل میڈیا بند کر دیں گے کیا کیا آپ بند کریں گے آپ کو ریالیٹی کو ماننا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں ہے ریالیٹی کو آپ کو ماننا پڑے گا آپ کو جو کوئی بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ عوام کے رستے میں رکاورٹ بنے یہ پاسیبل نہیں ہے یہ پریکٹیکلی ڈویبل نہیں ہے آپ کو ایک نہ ایک دن جو ہے قرون کے سامنے ہم سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا قرون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ ممکن نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں جہاں پہ کئی نظم و ضبط نہیں ہوتا قوانین کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا آئین کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا وہ قوم میں تباہ ہو جائے کرتی ہیں ان قوموں کا مستقبل نہیں ہوتا سو آہ ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا ہمیں اس کے اوپر آہ اس کی تنکنگ کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور میرے خیال میں اس کے اوپر آہ بلاخر آہ میں آئین اور قانون کے سامنے سب کو سیرنڈر کرنا پڑے گا چاہے وہ پولیٹیکشنز ہیں یا آہ جو کوئی ہو رہا ہے سب کو سیرنڈر کرنا پڑے گا اس میں پاکستان کا بچا ہوا ہے پھر جنب علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بڑا ایک رات سے پردہ اٹھا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میرے جو لیڈر ہیں یعنی کہ امران خان صاحب کا انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا جی ان کا ضبط ان کا ظرف ہے عالی ضرفی ہے کہ انہوں نے مو اپنا مندر کھا ہے ورنہوں نے کہا جی کہ پرویز خٹک صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھ مینے کی جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں اور میں آپ کو جو ہے وہ عدم اعتماد واپس جو ہے وہ لے لے دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں واپس عدم اعتماد واپس لے لیں گے اور خان صاحب نے انکار کر دیا تھا اب اس میں کتنی سے چاہیے نہیں کہہ سکتے اب اگر دیکھا جائے تو باجوہ صاحب نے تو عدم اعتماد نہیں پیش کرنی تھی نہ انہوں نے خود کی اب اس لی سیاست دانوں کو انہوں نے انہوں کا یوز کی ہے اب یہ سیاست دان جو ہیں جب ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے سیاست دان جب سیاسی طور پر معاملات کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ ابھی بھی سیاست دان جو پاکستان کے ان کے پاس ایک بڑا سنیرہ سنیری ایک موقع ہے ایک چانس ہے کہ آپ جو مل بیٹھ کر معاملات کو سیاسی طریقے سے حال کریں اور اس حوالے سے آہ میرے خیال میں دو تین دن پہلے شاید ہے ڈی جی آئی اس پی آر صاحب جب پرس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جو ڈیلز ہیں یا ڈیلز ہیں یا جو کچھ بھی آپ یہ بات چیز ہوا کر رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں یہ سیاست دانوں کے سیاست دانوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ یہ آہ جوہ وزیب بھی دیتے ہیں تو میرے خیال میں سیاست دانوں کو آپ میرے خیال میں ٹائم ایسا آگیا ہے کہ اب مل بیٹھ کا جی فیصلہ کرنا پڑے گا اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو سیاست دانوں کو مل کر بیٹھنا پڑے گا کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ جتنا مرضی کسی کو دبا لیں آپ جتنا مرضی کریک ڈاؤنز کر لیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن سیاست دانوں کو ultimate مل کر بیٹھنا پڑے گا اور وہی ایک واحد راستہ ہے پاکستان کو اگر ترقی گرہ پہ آپ نے ڈالنا ہے پاکستان کو اگر آپ نے اس مشکل ترین دور سے نکالنا ہے پاکستان کو اگر آپ نے اس نازک دور سے جو کہ چھتر سالوں سے نازک موٹ پہ پاکستان پسام ہے اگر وہاں سے نکالنا ہے تو پولیٹیشنز have to set together and they have to decide that how they will run this country hopefully آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو پسندہ یہ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی انتائی قیمتی رہ سے ضرور اگا کیجئے گا اللہ تعالیم سب کا حمیہ ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ